ہیلو دوستو تیگ گیٹ چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج میں اس ویڈیو میں آپ کا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کے لیے ایک آل ان ون سکرین ریکارڈر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کے ذریعے آپ اپنے سکرین یا پرٹیکلر اپلیکیشن کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا گیمنگ بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اس کو سٹریم بھی کر سکتے ہیں اور یہ سب بلکل فری ہے اور بینہ وارٹر مارک کی ہیں اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئ تاکہ اس کو انسٹاللشن کیسے کرتے ہیں اور اس کو یوس کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے اندر کوئی بھی ایرر آنے سے اس کو ریزول کیسے کر سکتے ہیں وہ سب اس ویڈیو میں کور کر دیا ہے چلے دوستو شروع کرتے ہیں تو میں بات کر رہا تھا OBS Screen Recorder کا ایک free application ہے اور بینہ watermark کی ہے اور اس کے through آپ screen بھی record کر سکتے ہو اور game بھی record کر سکتے ہو اور stream بھی کر سکتے ہو اور اس کا download کا link میں description میں دے دوں گا یا آپ search کر کے بھی آپ اس کو اس کا website میں جا سکتے ہیں یہ windows, mac اور linux کی رہا available ہے میرا windows ہے تو میں windows click کر دیتا ہوں click کرتے ہی download ہونا شروع ہو جائے گا یہ لگ بگ 70MB کا ہے .exe format میں رہتا ہے اس کو download ہونے کے بعد اس کو double click کر دینے سے یہ auto install ہونا شروع ہو جائے گا اس کو installation کرنا بہت ہی simple ہے آپ simply next next and install click کر دینا ہے install ہوتے ہی last میں finish آ جائے گا finish click کرتے ہی اس کا shortcut desktop پہ create ہو جائے گا اب shortcut کو double click کر کے اس کو open کر لیجئے first time installation میں یہ آپ کو auto configuration wizard آ جائے گا اب بعد بھی اس کو configure کر سکتے ہیں اپنے حساب سے تو auto configuration wizard میں آپ کو configure کر کے فیلال دیکھاؤں گا میں تو yes click کر دیتا ہوں تو یہاں ادھر میں yes click کر دیتا ہوں yes click کرنے کا بعد آپ کو ایک develop box آ جائے گا کی usage information آ جائے گا آپ streaming کے لیے اس کو configure کرنا چاہتے ہو یا screen recording کے لیے اس کو configure کرنا چاہتے ہو بول کے تو میں فیلحال screen capturing کے لیے settings کر کے دکھاؤں گا آپ کو اور ایتھر ویڈیو سیٹنگز ہا جائے گا جیسے کی اس کا base resolution آپ set کر سکتے ہیں یہ آپ کا hardware کے اوپر depend ہوتا ہے جہاں تک آپ کا support کرتا ہے اور اس میں 60 اور 30 fps میں بھی آپ اس کو record کر سکتے ہو میں 30 fps کو select کر لوں گا یہ select ہونے کے بعد کچھ notes دیا ہو رہتا ہے آپ اس کو ignore کر کے آپ next click کر سکتے ہیں next click کرنے کے بعد یہ final results ہے تو اس کو آپ apply setting کر لیجئے تو یہ apply ہو جائے گا یہ apply ہوتے ہی کچھ اس طرح دیکھے گا آپ کو ایدھر scene add کرنا پڑتا ہے اگر یہ by default already ایک scene رہتا ہے تو آپ کو ایدھر source add کرنا پڑتا ہے اس کو add پہ click کر لیجئے آپ ایدھر game capture یا display capture بہت سارے settings ہیں میں فیلہ display capture کو click کر لوں گا تو ایدھر create new بول کے آتا ہے by default ایدھر display capture نام رہتا ہے آپ کچھ اور بھی بھی رکھ سکتے ہو تو ok click کر دیتا ہوں تو ایدھر آپ کا cursor کا moments کو capture کرنے کا options بھی رہتا ہے تو میں check رہنے دیتا ہوں ایدھر display کا settings رہتا ہے extended display کے لیے یہ ہوتا ہے تو آپ by default رہنے دو اور ok click کر دیجئے ok click کرتے ہی آپ کو ایدھر background کا جو display ہے وہ دیکھنا چاہیے نہیں دیکھتا ہے تو پہلی بار installation میں کسی کسی پیزی میں یہ problem ہاتا ہے تو اس کو simply close کر لیجئے اور desktop کے اوپر right click کر لیجئے اور ایدھر آپ کو select کرنا ہے display settings اور ایدھر نیچے scroll کر کے جائیے ادھر select کر لیجئے graphic settings آپ کو choose app میں select کرنا ہے classic app click کر کے browse پر click کرنا ہے browse پر click کر کے آپ کو program file میں جو obs studio ہے اس کو select کرنا ہے وہ by default c میں رہتا ہے c drive میں program files and then آپ کو جانا ہے obs studio اور ایدھر جانا ہے bin میں bin میں جانے کے بعد 64 bit تو ایدھر آپ کو select کرنا ہے obs 64 اگر آپ کا 32 bit کو ہے تو الگ رہتا ہے 32 رہتا ہے تو اس کو select کر کے add click کر لیجئے تو ایدھر next اس کو option پر click کر کے جو graphic specification کا preference ہے اس کو آپ کو power saving پر select کرنا ہے اور save دبا دینا ہے اور اس کو close کرتے ہی آپ کو obs studio آپ کھول کے دیکھنا ہے obs studio کھولتے ہی ابھی اس کا background کا جو display ہے وہ دیکھ جائے گا دوستو جس کو black screen کا problem آتا ہے بس اسی کو ان کا settings کرنا ہے باقی سب آپ اس settings کو ignore کر لیجئے تو آپ اور بھی ادھر source کو add کر سکتے ہیں جیسے ادھر game capture ہے game کیلئے آپ اس کو set کر سکتے ہو فلان میں display capture کیلئے اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں تو display capture کے آپ کو دیکھاؤں گا اس کو select کر کے آپ ادھر جو دیا ہوئے settings اس کو click کرنے سے آپ کو only ادھر cursor کا capture کا setting اور اس کا resolution کا setting ہی آئے گا دیکھ سکتے ہیں ادھر capture cursor ہی ہے تو ادھر ok کر لیجئے آپ right side میں دیکھ سکتے ہیں ادھر start streaming بہت سارے settings start streaming start recording اور ادھر studio اور ادھر نیچے settings اس settings میں general settings میں آپ کو سرف language set کرنا ہے باقی سب by default رہنے دیجئے ادھر next step پہ stream اگر آپ stream کرنا چاہتے ہو اس میں بہت سارے services twitch اور twitter facebook youtube سب کچھ کیلئے آپ stream کر سکتے ہو اور next جانا ہے output تو ادھر by default streaming کا کھل جائے گا آپ کو recording ریکارڈنگ کا سیٹنگ کرنا ہے تو recording پہ کلک کر لیجئے recording کا path آپ select کر سکتے ہو browse کر کے جہاں پہ آپ کو save کرنا ہے particular file کو select کر سکتے ہو by default ویڈیو میں select ہوا رہتا ہے next بات آتی ہے recording format کا تو اس کو میں mp4 prefer کرتا ہوں تو باقی سب آپ آڈیو کا bitrate بغیر بغیر بھی set کر سکتے ہو اس کو by default رہنے دیجئے next ڈیڈر آڈیو کا source بغیر mic بغیر آپ select کر سکتے ہو اس کو بھی بے default رہنے دیتا ہوں ویڈیو میں آپ بیس resolution set کر سکتے ہو تو بیس resolution میرا support کرتا ہے 1360 to 768 تو اسی کو رہنے دیتا ہوں اور output resolution بھی میں highest یہ ہی چوز کروں گا یہ آپ کا hardware کا اوپر depend کرتا ہے اور آپ ادھر fps رہنے دیتا ہوں اور ادھر next آپ hot keys یعنی shortcut keys آپ configure کر سکتے ہو تو ادھر advanced میں کافی advanced options ہے میں اس کو by default رہنے دیتا ہوں اور apply settings کر ok کر دیتا ہوں تو آپ record کر دیکھاؤں گا start recording click کرتے ہی record ہو شروع ہو جائے گ میں کر ضر گھما کے آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ desktop بھی دکھاؤں گا تو اتنا کافی ہے اب stop کر دیکھاؤں گا آپ shortcut keys بھی use کر سکتے ہو یا stop recording click کر سکتے ہو تو اب اس کو close کر دوں گا یہ by default ویڈیوز میں سیو ہوا رہے گا تو جانا ہے آپ کو سرچ کرنا ہے ویڈیوز کھولتے ہی یہ already سیو ہو چکا ہے بہت smooth function ہے اس کو play کر دیکھا رہا ہوں دیکھیں دوستو ایک ازر مومنٹس وغیرہ سب کچھ ٹھیک ہے ہے نا دوستو بہت سیمپل آپ کو اگر اس سے بھی سیمپل سکری ریکارڈ چاہیے تو اس کا بھی لنک میں دیسکرکشن میں دے دوں گا اس کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک تو بنتا ہے پلیز ایک لائک کیجئے اور میرا چینل کو سبسکرائی کیجئے تاکہ آپ کو اپ لئے اپ ڈیٹس ملتا رہے تو دوستو سٹے سیف اور تب تک ایک کیر بائی ملتا